السلام علیکم آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم ڈسکیشن کریں گے اس انرجی کی جس کا پرانا نام بائیکو پیٹرولیمز لیمیٹیڈ ہے سب سے پہلے ہم اس کا کریں گے فینینچل انیلسز اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس ٹاک کو کس جگہ پہ بائی کرنا چاہیے اور کیا ہمارا ٹارگٹ پائس ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت شارٹ ٹام میں یہ بہت اچھی بائنگ اپرچونٹی پروائیڈ کر رہا ہے تو ہم اپنی ڈسکیشن کو شروع کرتے ہیں اب اسے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اگر ہم فینینچل پرفارمنس کی بات کریں تو سب سے پہلے اگر ہم ایپی ایس کی بات کریں تو اس ٹاک کا جو لیٹس ایپی ایس ہے وہ زیرو پائنٹ سکس سیون ہے یاد رہے کہ کمپنی نے پچھلے سال تو پروفٹ میں رہی ہے لیکن اوورال ایک کمپنی جو ہے وہ پروفٹ میں نہیں ہے کبھی کمپنی پروفٹ میں ہوتی ہے کبھی لاس میں ہوتی ہے اور کبھی اس کی پ اضافہ ہوتا ہے کبھی کم ہو جاتی ہے تو سٹیبل پروفیٹی بلٹی جو ہے نا یہ کمپنی نہیں دکھا پا رہی پرائیس ٹو بوک والیو کی بات کریں تو وہ زیرو پائنٹ ایٹ سکس ہے جو کہ ویل ویدن لیمٹ ہے پر پر پرائیس ٹو ارننگ ریشوز کی بہت زیادہ ہے جو کہ ترٹی فور پائنٹ تھری ہے ڈیویڈنڈ نہیں دیتی جیسا کہ میں نے آپ کو پتایا ہے چونکہ کمپنی کی سٹیبل ارننگ نہیں ہے تو آبیسلی کمپنی ڈیویڈنڈ نہیں دے سکتی نیٹ پروفیٹ مارجنس کا بہت کام ہے ٹو پائنٹ فائنٹ سری پرسنٹ ہے بوک والیو اس کی صرف فائنٹ سیون روپیز ہے ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشوز کی بہت زیادہ ہے جو کہ نائنٹی ٹو پائنٹ نائن سری پرسنٹ ہے آبیسلی جب کمپنی جو ہے مسلسل پروفیٹ میں نہیں ہوگی تو ڈیٹ زیادہ لے گی کرنٹ ریشو بھی اس کی کام ہے جو کہ زیرو پائنٹ فائیو ایٹ ہے تو اوورال اگر ہم اس کی جو فینینشل پرفارمنس جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے اس کے بیس پہ اگر میں کمپنی کو ریٹ کروں تو میں اسے ون آوٹ آف فائیو سٹار جو ہیں وہ دوں گا یعنی یہ ایسی کمپنی نہیں ہے جس میں آپ لانگ ٹرم کے لیے انویسمنٹ کریں ہاں شارٹ ٹرم کے لیے آپ اس میں بائنگ سیلنگ کر سکتے ہیں اور اب ہم آتے ہیں اس کی شارٹ ٹرم انیلسیز کی طرف کیونکہ شارٹ ٹرم میں بہت اچھی بائنگ اپرچونٹی جو ہے وہ ہمیں پروائیڈ کر رہا ہے میں آپ کے سامنے یہ جو اس کا چارٹ ہے وہ اوپن کر رہا ہوں جی یہ آپ کے سامنے انویسنگ ڈاٹ کام پہ جا کر میں نے اس کا جو ٹیکنیکل چارٹ ہے وہ میں ڈراغ کر رہا ہوں ہم یہاں سے اس انرجی کو سلیکٹ کریں گے ٹیک ہو گیا لیں جی یہ آپ کے سامنے اس کا جو ہے چارٹ اوپن ہو گیا ہے اور یہ رہا اس کا ویکلی چارٹ اب دیکھیں اس وقت یہ پانچ روپے پہ کلوز ہوا ہو رہا ہے یہاں ہمارے لئے سمجھنے کی جو بات ہے وہی ہے کہ اس کی جو اس وقت جو شدید تگڑی سپورٹ ہے جو سٹرونگ جو سپورٹ اس کی ہے وہ میں نے اس وقت ریڈ لائن سے ڈراغ کی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ فور پائنٹ فائیو ایٹ روپیز پر ہے ٹھیک ہے اب یہ چیز دیکھیں کہ دو ہزار انیس میں یہ سٹاک اپنی جو سپورٹ ہے اس کے قریب آیا اور وہاں سے دوبارہ ریباؤنڈ کیا پھر دو ہزار بیس میں دوبارہ اپنی جو سٹرونگ سپورٹ اس کے قریب آیا اور وہاں سے اس نے ریباؤنڈ کیا اور آج دو ہزار بائیس ہے اور دوبارہ اپنی جو سٹرونگ سپورٹ جو کہ فائیو پائنٹ سوری فور پائنٹ فائیو ایٹ ہے اس کے بہت قریب ہے تو یہ اگر یہ ہمیں بہت اچھی بائنگ اپورچونٹی پروائیڈ کر رہا ہے کہ اگر ہم اس سٹاک کو اس کی جو سپورٹ جو کہ فور پائنٹ فائیو ایٹ ہے اس کے قریب قریب لے لیں یعنی کہ اگر ہم فور پائنٹ سیون فور پائنٹ ایٹ روپیز پار شیئر کے قریب بھی اگر اس سٹاک کو بائی کر لیتے ہیں تو ہمیں بہت اچھی جو ہے وہ ایک بائنگ اپورچونٹی مل رہی ہے کہ ہم اس کو ہولڈ رکھیں اور شارٹ ام میں آپ اس اس کو ہولڈ رکھ سکتے ہیں اس کی جو شارٹ ام ٹارگٹ پائیس ہے وہ ہوگی تقریبا تقریبا اس جگہ پہ سکس پائنٹ وان سکس روپیز پر یعنی اگر آپ اس کو فور پائنٹ ایٹ روپیز پار شیئر پہ بائی کر لیتے ہیں تو شارٹ ام ٹارگٹ پائیس اس کا تقریبا سکس پائنٹ روپیز پہ ہوگا جو کہ اس کی ایک امیڈیئٹ سٹانگ ریزیسٹنس ہے اس کے بعد جو اس کی جو امیڈیئٹ سٹانگ ریزیسٹنس ہے وہ سین پائنٹ وان فائی روپیز پہ ہے جو کہ میڈ ٹارگٹ پائیس اس کا ہو سکتا ہے تو ہمیں بہت اچھی اپورچونٹی پروائیڈ کر رہا ہے کہ آپ اس کو فور پائنٹ ایٹ روپیز کے راؤنڈ آباوٹ بائی کر لیں جو انیشل ٹارگٹ پائیس ہے وہ سکس پائنٹ وان روپیز ہوگا اور میڈ ٹائم ٹارگٹ پائیس جو ہے وہ سین پائنٹ وان فائی روپیز ہوگا تو یہ تھا سینریٹ جی کا ریویو اگلی ویڈیو تک کے لیے میں طرف سے خدا حافظ فیمان اللہ اگر آپ کو سٹاک مارکٹ میں لاؤس ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں یا اگر آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ سٹاک مارکٹ میں کس جگہ پر سٹاک کو بائی کرنا ہوتا ہے اور کس جگہ پر سیل کرنا ہوتا ہے تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں آپ شروع کر رہا ہوں ایک پروفیشنل سٹاک مارکٹ کورس جس میں میں آپ کو سکھاؤں گا ایک کمپلیٹ ٹیکنیکل انیلسیز آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیکنیکل انیلسیز سے کیسے سٹاک کو بائی کرتے ہیں اور کیسے سیل کرتے ہیں پھر میں آپ کو سکھاؤں گا کمپلیٹ فنڈامنٹل انیلسیز جس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیسے سٹاک کو انیلسیز کرتے ہیں اور سٹاک کو بائی کیا جاتا ہے اور اس میں میں آپ کو یہ بھی سکھاؤں گا کہ کیسے ایک انڈر ویلوٹ سٹاک کو ایڈنٹی فائی کیا جاتا ہے اور انڈا اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا اپنی ٹریڈنگ سٹریٹیجی کہ میں کیسے سٹاک کو انیلسیز کرتا ہوں اور کیسے سٹاک کو بائی کرتا ہوں اس سٹاک مارکٹ کورس کی فیس ہے صرف چار ہزار پہ اور اگر آپ سٹاک مارکیٹ کورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی سکرین پر جو وارٹس ایپ نمبر آ رہا ہے اس وارٹس ایپ نمبر پر ٹیکس کریں اور سٹاک مارکیٹ کورس کو جوائن کر لیں تو چلیں اب واپس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں